کریڈٹ کارڈ کا چلن ان دنوں کافی بڑھ گیا ہے اور اس کے پیچھے ایک کاران ہے کاران یہ کہ ڈیوٹ کارڈ یا بینکنگ فراؤڈ میں آپ کے ریل اکاؤنٹ سے پیسے چلے جاتے ہیں اور کافی مشکل اور سمیہ لگنے کے بعد ہی یہ آپ کو واپس مل باتے ہیں کئی بار نہیں ملتے وہیں کریڈٹ کارڈ میں یہ جوکھیں بہت کم ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ سمیہ پر فراؤڈ کی سوچنا بینک کو دے دیتے ہیں یا کریڈٹ کارڈ ایشیو کرنے والی کمپنی معاملے کی جانش کرتی ہے اور معاملہ صحیح پایا جاتا ہے تو آپ کو کچھ بھی بھکتان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس سب کے باوجود کئی بار لوگ کریڈٹ کارڈ فراؤڈ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں ایسے میں سوال ہی اٹھتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ فراؤڈ کی جانکاری ملنے کے ترنت بعد کریڈٹ کارڈ ہولڈرز کو کیا کرنا چاہیے آپ کو جیسے ہی فراؤڈ کی جانکاری ملے یا کریڈٹ کارڈ گم یا چوری ہو جائے آپ کا تو آپ ترنت اپنے بینک کو سوچنا دے دیجئے اور کارڈ کو بلوک کروا دیجئے اس کے بعد آن لائن ایف آئر یا شکایت آپ درج کروائیے سمبندت بینک کو ای میل یا آن لائن ہیلپ لائن کے دورہ کارڈ ہولڈر ڈسپیوٹ فارم سممٹ کر دیجئے بینک کے پرتیدی سے بات کیجئے اور اگر وہ مانگتے ہیں تو فارم کی ہارڈ کوپی بھی ان کے ہیڈکوارٹرز کو بھیج دیجئے اگر آپ کے ساتھ کریڈ کارڈ دھوکہ دڑی ہو گئی ہے اور تین کاریہ دیوز یعنی کی ورکنگ ڈی میں اس کی سوچنا آپ کو بینک کو دینا ہی دینا ہے تو آپ کے اوپر کوئی بھی دینداری نہیں ہوگی اگر تین دن میں آپ نے سوچنا دے دی تو وہیں چار سے سات دن کے اندر سوچنا اگر آپ دیتے ہیں تو آپ کو میکسیمم لائیبلیٹی اماؤنٹ یا فراڈ کی راشی میں سے جو کم ہو اس کا بکتان کرنا ہوگا اگر آپ کے کریڈ کارڈ کی لیمٹ مان لیجے پانچ لاغ روپے سے کم ہے تو آپ کی ادھکتم دینداری دس ہزار روپے بنتی ہے کارڈ کی لیمٹ پانچ لاغ روپے سے زیادہ ہے تو آپ کی دینداری پچیس ہزار روپے بنے گی فراڈ کے ساتھ دنباز سوچنا دینے پر بینک کے بوٹ دوارہ سویکرد پالیسی کے حساب سے آپ کی دینداری ہوگی بینک کو ایک نشتت عوضی کے اندر معاملے کی جانچ کرنی ہوتی ہے لیکن بینک کے طرف سے بہت ادھک روچی نہیں دکھائی جاتی تو آپ آر بی آئی سے بینک کے شکایت بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ آن لائن پلیٹ فارم یا مسٹ کال نمبر ون فور 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 زیرو کا سہارہ لے سکتے اس پر فون کر سکتے ہیں کریڈٹ کارڈ سے جوڑی دھوکہ دھڑی کارڈ کی کلوننگ یا کارڈ کے ڈیٹا کے چوڑی ہونے سے ہوتی ہے ایسے میں آپ کو وشوسنی ایپ کا ہی استعمال کرنا چاہیے کسی کے ساتھ بھی اپنا کارڈ نمبر ایکسپائری ڈیٹ سی وی وی نمبر اپنی جنمتی تھی یا او ٹی پی شیئر کرنے کی غلطی کبھی نہیں کرنی ہے ملٹیپل فیکٹر سیکیورٹی کو انیبل کریں بینک کے ایپ میں جا کر ہر ٹرانزیکشن کے لیمٹ کو سیٹ کریں اور کسی بھی طرح ہونے والے فراڈ سے بچیں ہر ٹرانزیکشن کے لیمٹ کو سیٹ کریں